مدنی اتیات چندہ پیسہ یہ ہماری مقصد نہیں ہماری ضرورت ہے کہ تنظیب چلانے ہیں ادارے چلانے ہیں مدر سے چلانے ہیں جامعیت المدینہ چلانے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے ہمارے عجیر اسلامی بھائی ہیں ان کی ہر ماہ تنکھا دینی ہے پھر ان کے اضافے سالانہ اور بھی بیچاروں کی ضرورتیں ہوتی ہیں جس پر ہم غور کرتے رہتے ہیں ہماری دور خواہش یہ ہے کہ سب سے اچھی تنکھا امامت کی تنکھا ہونی چاہیے امام بہترین تنکھا والا ہونا چاہیے عالم ہو اور اچھی تنکھا حافظ ہو عالم کے ساتھ ساتھ اور اچھی تنکھا پچاس ہزار ساتھ ہزار ستر ہزار مہینے کی تنکھا کر دو امام کی مفتی ہو لاکھ سے اوپر تنکھا کر دو گاڑی بھی دے دو قرائے کا گھر بھی دے دو ارے کون آدمی ہوگا جو اپنے بیٹے کو امام نہیں بنائے گا یار ہر یہ ڈوکٹر بنانے کے پیچھے پڑے تو ڈوکٹری سے اور شعبے سے تھوڑی محبت ہوتی ہے معلومات کرتے ہیں یار پیسے کا زیادہ ملیں گے تو ہم نہیں کہتے کہ ہمارا امام یا ہمارے اس طرح پیسوں کے لیے بنیں گے لیکن ضرورت ہے کس کی بھی ہوتی ہے جس شہر میں آپ رہتے ہو اسی شہر میں امام رہتا ہے آپ کو راشن سو روپے کا تو امام کو راشن کو دس روپے کا تھوڑی ملتا ہے کوئی امامت کے نام پر پانچ روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دے گا یار دس روپے کا ڈسکاؤنٹ دے 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 گا کوئی نبیہ روپے کا ڈسکاؤنٹ تھوڑی دے گا کہ امام صاحب لے جاؤ یہ بھی چندہ ہوا اگر امام صاحب کو کسی نیزہ دے دیا تو میڈیکل پہ جائے گا تو کوئی دعویہ سستی ملے گی ڈاکٹر کے پہ جائے گا تو فیس تو نہیں سستی لے لے گا بجلی کا بھی لیلیٹرک والا تو نہیں بولے کہ امام صاحب وہ آپ کو بجلی فری کر دیں گے جو ضرورتیں ہماری ہیں وہ ضرورتیں امام صاحب کی بھی ہیں جو آٹا ڈال گھی مرچی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں امام صاحب نے وہی استعمال کرنی ہے جو بجلی ہمیں استعمال کرتے ہیں وہی امام صاحب نے استعمال کرنی ہے امام صاحب اگر میں فری جو گا تو کیا امام صاحب کے گھر میں فرید نہیں ہونا چاہیے ارے امام صاحب اللہ والا فرید نہیں رہ سکتا آپ یہ کیسے کھائیں گے میرے آقا مفتی احمد جار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں یہ کھانے پینے گھمدا یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اپنے نیک بندوں کے لئے گناہ کارتے ہیں ان کے صدقے میں کھاتے ہیں اگر اللہ کے نیک بندے یہاں بھی زہد و کنات اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے رضا کے لئے ان کے لئے زہد وہ تو تقوی کا ہی درس ہے مال سے بے رغبتی کا ہی درس ہے ہم سب کے لئے ہی درس ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں ہماری مسجد کا مسلح کتنا مظلوم ہے ہمارے امام کی تنکھا نہیں ہے بڑھائے تو کمیٹی بڑھا نہیں سکتی کہ اتنے پیسے نہیں ہیں مدرسین کی تنکھا بیش بہت تنکھا ہونی چاہیے قاری صاحب کی تنکھا بیش قرآن پڑھا رہا ہے انگلیش پڑھانے والے کی تنکھا پچاس آزار اور قاری صاحب کی تنکھا پندرہ آزار جو قرآن پڑھا رہا ہے پندرہ آزار لے گا جو انگلیش پڑھا رہا ہے پچاس آزار لے گا کیسا نظام بن گیا ہے اس کو بھی بدلنا آئیں اس کو بدلنا آئیں انشاءاللہ دعوتستہ بھی بدلے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ مذہبی منصب ہے نا دینی منصب قرآن پڑھانا حدیث پڑھانا یہ فکر پڑھانا یہ دین کی تعلیم دینے والا جو مقام ہے انشاءاللہ اس کو معاشی طور پر بھی اتنا مستحکم کرنا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں اپنے بچوں کو اس طرف لانے پر اس کے لئے ساتھ دعب ہمارا اور اس کے لئے خوب 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 مدنی حتیات جمع کریں اتنے مدنی حتیات جتنے مدنی حتیات ہوں گے اسی قدر ہی سہولیہ دی جائیں گی وہ دروازیں کھولے جائیں گے تو ایک ایک فرد سے مدنی حتیات حسول کرنے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا نہ خود کو چھوڑنا ہے اپنے بھی جیوز سے ایک روپیہ ڈالی دینا ہے دعوت اسلامی میری ہے اپنے گھر میں گھرے لو صدقہ بوکس رکھ کر اس میں کچھ نہ کچھ ڈالے روز کے بارہ روپیہ ڈال دیں کچھ نہیں ڈالتے تو روز کا ایک روپیہ تو ڈال دیں سکھہ ڈال دیں ایک روپیہ کا بھی سکھہ آتا تو ہے نا آتا ہے نا ایک روپیہ کا سکھہ ڈال دیں یہ ڈال دیں کچھ ڈالو یا روز مہینے کے تیسے روپے بھی دے تو دیں گے دعوت اسلامی کو میری طرف سے چل لکھا لائیں سنہ خانوں میں چھتا دے رہا میں بھی ان لوگوں میں قیامت کے روز اگر یہ پوچھا گیا بھئے کون ڈابت اسلامی کو مدیت دے کر اس تحری کو آگے بڑھانے والے تو میرا بھی اس میں نام آ جائے گا سبحان اللہ